باری قنور سیتہ مڑی بحار انڈیا سے انہوں نے سوال رضی کیا ہے کہ کیا نبی یا ولی کو غیب سے جو آواز آتی ہے وہ آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے جواب نایت فرما دیں اللہ تعالیٰ کا کلام حوادث سے پاک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو تلاوت کرتا ہے یا جس سے آواز آتی ہے اس کی طرف یعنی مظہر کی طرف منصوب کیا جاتا ہے مثلاً یوں کہا جاتا ہے کہ حاطف نے آواز دی اور حاطف کا مطلب یہ کہ آواز سنائی دے اور بولنے والا نظر نہ آئے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو حوادث سے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کی ذات قدیم ہے اور اس کا کلام قدیم ہے اور قدیم حوادث سے پاک اور منصہ